تصور چون وقت لئے ہدا ہے جی تو ستا ہے اس وقت میں رات ہائی صاحب کھڑے ہو کے ذکر کروانے ہوئے سی اور اس طرح محسوس ہدا ہوں دا سی کہ انہاں دے چیرے تو دنور برسے ہیں لیکن ساڑھے دل جرے نے انہاں جو خون دا قطرہ قطرہ گردے اور حقیقت ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس ورے تڑھا رابطہ اپنے شرطے لئے اپنے ربنا ڈڑک ہے اور وہ کیفیت ایسی دیسی کہ اس کیفیت کو الفاظ بیان نہیں کیتا ہے اور وہ انسان جنہوں اس کیفیت چیزندہ ہے وہ کیفیت بیت اللہ دن میرے دن آدم ہے جس دن لیکن ہوتے بھی شرطے کے منوں حاجی جلا جلا کہہ کے منوں اس کیفیت کو الفاظ بیان نہیں کیا حضور میں ایسی کیفیت تاریخ ہے کہ منوں نے اس سوئی سے کہ میری لائن آتالانہ سریکٹ ملی ہے تو منوں جس طرح انہیں ڈسٹرنٹ کیتا ہے تو میں انہوں دو تین دفعہ اشارہ کیتا ہے کیا ہے تیری میرے بھائی جان ہے یا میں جدے پہنچے پہنچے تیری ایک کیفیت انسان تے بہت کم اندین لیکن جنہوں آج ہوئے تاریخ دے بھی آج ہوئے تیری سمجھ لو اس وے تسی اللہ دے اتنے قریب ہو اس وے اپنے مفرت بھی منگ لو تیری اپنے واسطے اللہ کو جو بھی منگنا منگ لو اس وے اللہ تاریخ دے راضی دے تسیری اس تے ولکل قریب مہد کریب دے جدو تسیی اللہ نا جٹ گلہ کر سکتے ہو اور جدو ایک کیفیت تاڑے جاہج م ایب میں فائدین کیا نے اینا دی خوشبو داستی دی ہے کہ تاڑے شیخ دن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی آمد دی میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ جس طرح خبلہ شاہ صاحب شریف رکھی میں اینا دن آج لیکن جہنماز اگران دیڑا خالی رہا ہے حقیقت میں آپ کے دل دن کر رہا ہے لیکن دیکھ وہ کسی بھی لے فریس کہ شیخ مائنڈا حالانکہ میرا اپنی دلے کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ جہنماز علیہ رہا ہے کہ وہ جس طرح خبل ہوئے انہوں نے ذکر ہوئے تو انہوں نے پتا ہوئے کہ میرے دیوانے دیڑے دے میرا انتظار بھی کرتا دعا کرو کہ اللہ آج اس محفل دے تو بھیل سنو سارے دے گناہی کبیرہ سیرہ پہنچتے ساڑیاں سارے دیاں مشکلہ آسان حرما دے سارے جڑے بھی ہائیتہ لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے ہائیتہ سارے دیاں پوریاں کرے اور سنو سارے مدینے والا پھر دھرتے بلاوے کیونکہ جو سرور دھرتے جاگے ہوتا ہے خدا رائے تھی بیٹھیاں پتا نہیں چلدا اتے کیفی ہے دی کچھ ہو اور وہ انسان اپنا اپنا بیسے پل جاتے ہیں اتے بھئی کوئی گرد ہوتی ہے اسلام علیکہ یار سوئی اللہ اسلام علیکہ یار سوئی اللہ کہ اتے پھر پتا دیکھ دا ہے پھر اتے گرد سوئی دا ہے کہ میرے کندے قدم اور تیرا کتے یسید ہے کتے سارے دیاں جیدے واسطے دنیاں پڑی تو جیدہ رمضہ محبوب ہے بھی اس دی اسی دربار درجہ حضر ہو گئے سانو اللہ نے اس واسے چھوڑ لیا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جیدو اللہ نے اس واسے چھوڑ لیا ہے تو سانو فیرونا دی گلامی بھی دے لیا ہے انشاءاللہ جیدو قیامہ دالتے اٹھانگے انشاءاللہ انہوں نے گلامہ جو اٹھانگے اور انشاءاللہ انہوں نے اس واسے صدا دیتے ہوئے میری سارے واسے دعا ہے اور دوسری یہ بھی دعا ہے کہ جیدو بھی محفل ہویا کریں پائی زوا کو شوفنا شامل ہویا کرو تاکہ اس نے ذات کا جنا ذکر ہوئے اسی ہوتے ہوتے محبوب اور اس نے محبوب ہوتے نہیں ساڑی سبانش کرے جیدے قیامت دالتے ہیں ربی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبانش کرنی ہے کہ قبض واسے میں کہیے یا رسول اللہ عزیو تیرے گرہ گرہ رکھتے ہیں تا سانوے اپنے لڑنا باتے ہیں تا سانوے بیڑا پاک پہا ہے اللہ تاڑی سا رہے دے ہو مشکلہ آسان پہچنا ہے تا حجی صاحب تا سی نظاریوں پھولی نہیں ساکتے بیٹھے رہے جیدے ہوتے نظاری کرو دے ہوئے دے اور سانوے یاد ہے کہ حجی صاحب چون چونکے سکر کرو دے دے سی تا جنہ حجی صاحب تا زکر کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تاڑے ساڑے 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 نے پناہ اکمیرہ سکرہ پوچھے اور قبلہ حضور سید زبہر آشوی صاحب تندرسلی اتاب رو بھائی اور انہوں نے سایہ دیر تک ساڑے 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 میں کائم رکھے اور رحم تاہ دیا بارشاں رواز چاند یہ رہے میرے مہترم محمود جان حضرت صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشبتی صاحب سے جائے گے اس عرشت آنج نہ صرف عرشت آنج بلکہ پورے علاقے اللہ تعالیٰ انہوں نے دوام بخشے اور تا قیامت جاری ہے ساری ہے اور اللہ امدہ ذکر چالدہ رہے اور خواہیہ صاحب ذکر چالدہ رہے روحالہ